جب گناہ معاف نہیں ہوتے تو دعائیں خبول ہی نہیں ہوتی اب میں ایٹلانٹا کا ایک واقعہ سناتا آپ کو جورجیا ایٹلانٹا کے درہ پنجتن امام بارگاہ ہے بہت بڑا پور اپنے کراچی کے مومنین ہیں انڈیا پاکستان کے بڑے مولائی لوگ ماتمدار ازادار وہاں پہ آٹھ سات آٹھ سال پورانی بات ہے ایک لاہور پنجاب کے ایک میرے ایک مومن بھائی تھے دو سال سے جابلس تھے ٹو ایئس اس لئے کہ خط رحم کے بارے میں کہا ہے پہلا چیز یہ ہوتی اس کا رسک رکھ جاتا اللہ اگر آپ کی لائف کو سیونٹی ایٹی ایئس رکھا ہے نا تو زندگی کے رسی کو کار دیتا لائف شاٹ ہو جاتی سٹرس آ جاتا جو مدر آف آل ڈیزیز ہے بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں مسیبتوں میں آ جاتے ہیں ہر وقت سمجھ میں پریشانی میں آ جاتے ہیں یہ وہ بیماری ہے خط رحم خط رحم میں نے ریلیشنشپ کو بریک کرنا رشتدار کے ساتھ بلڈ ریلیشن کے ساتھ تو اس نے کہا وہ میں نے بہت ہی بہت ہی ڈٹ کے بولا تھا ماں پہ بھی یہاں تو کچھ بولا ہی نہیں اس لئے کہ گھڑی میرے سامنے رمضان میں یہی مسئلہ ہے مغرب آپ کے پاس جب لیٹ ہوتی نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس لئے کہ گھڑی ہاتھ میں آپ کو مغرب سے بلے ختم کرنا ہے تو اب دو ہی دن کی تو بات ہے اب یہاں سے جاؤں گا ماں پہ بھی یہی مسئلہ ہے افطار سے پہلے کی جو مدیس ہوتی نا وہ پڑھنے والے کا امتحان نہیں ہوتا سننے والوں کا امتحان ہوتا دن بھر کی جاب میں تو بالکل ریلاکس ہوتا ہیار مجھے کیا ہے دن بھر کی جاب کر کے آکے بیٹھ کے سنو ایک گھنٹے کا لیکچر میں کیا بول گیا تو سب سے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بندے نے میں نے اسی خطر حیم پہ بولا تھا کہ ریلیشنشیپ اگر تم بریک کر کے رکھو گے تو یہ 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 ہوگا تو یہاں معصوم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری غلط پلیس گوٹ سے سنو اگر تمہاری غلطی نہیں بھی ہے شکاگو کے ساتھ بھی میرے ساتھ اسی شکاگو میں بھی ہوا تھا کل بولوں گا وہ شکاگو والا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقع ہے تو اٹلانٹا میں امام کہتا ہے کہ تمہاری غلطی نہیں بھی ہے سامنے والی کی غلطی ہے لیکن تم جا رہے اس سے ملنے تو ایک ایک غور سے سنو ایک ایک خدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار نیکی تمہارے عمال میں ملکھی جائے گی تمہارے گناہ معاف ہوں گے اس لیے کہ اب جو تم جا رہے تم اپنے ایگو کو ختم کر رہے اس کی رضا کیلئے جا رہے اس کی مرضی کے لیے کہ تُو راضی ہو جاؤ یہ فکر ہے میری میں خطے رحم کروں گا تو اللہ نہ راض ہو جائے گا تو اب یقین کرے جو میں نے بولا تو وہ بندہ گیارہ بجے کچھ مدیس ختم بھی کھانا ہونا کے بعد وہ گئے بارہ ایک بجے اس نے لاہور فون کیا جو اپنے اشتراروں کے ساتھ اس کی غلطی نہیں تھی فون کر کے اس نے کہا کہ ہم سوری معاف کر دو مجھے اگر میں نے مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو وہ لوگ تو بہت خوش ہو گئے پیچپ ہو گیا کہتا ہے دوسرے دن دوسرے دن میرے کوئی بہترین جوب کا آفر آیا جہاں سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا اللہ دیوار میں سے رسد دیتا چاہے تو خادر مطلق ہے مانگو یقین کو بلیف کو پیدا کر رہا اس کے بعد دیکھو تو سیلے رہے آج آپ نے سب نے کہا یا سریع الرضا یا سریع الرضا تو راضی ہو جاؤ امام راضی ہوگا اس سے اگر میں اپنے بھائی سے راضی نہیں ہوں اپنے اشتدار سے راضی نہیں ہوں امام راضی ہوگا ایک چیز ہے سلام دعا کی حد تک تو رکھ سکتے ہوں سلام دعا دوستو جو ساتھوے امام کا اصل خادر کون ہے مصفر نے جعفر کا جو وہ مظلوم امام جو چودہ برس خید میں گزا دی جس کی چھوانی اور پیری پری خید میں گئے ایسا مظلوم امام ہے پچیس رجب کو ابھی جس کی شہادت ہوئی تین دن جس کا جنازہ بغداد کے پل پہ تھا حارو نشید وہ ظالم ترین حاکم شہادت کے بعد بھی جس کو ہت کری اور بیری جس کی جسم پہ تھی وہ مظلوم امام وہ مظلوم امام اصل ان کا خاتل کون ہے ان کا سگا نیبیو بطیجہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار بڑا ہم سینگ حارون رشید آباد میں ہوا لیکن ذریعہ کون بنا ذریعہ کون بنا یہ محمد ابن اسماعیل سگا بڑے بھائی کا بیٹا وہ آیا ہمان بس ختم کر رہا مدین اسمینا ٹائم ہو گیا وہ آیا حارون نے اس کو برائب کیا برائب کر کے افر کیا کہ تُو آکے مدینہ میں رہتا تھا تُو آکے بغداد میں اپنے چچا کی برائی کر تو میں ان کو خید کروں گا اور چودہ سال میں برائب امام نے کہا تھا کہ چودہ سال خید میں رہنگا اچھ سعید ہو جاؤں گا واپس بھی نہیں ہوگا مدین یہ لالچی یہ ظالم سگا بھائی بڑے بھائی کا بیٹا محمد ابن اسماعیل برائب کیا کہا تُو بغداد اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بغداد جائے امام کے پاس سب بہر سے سنو امام کے پاس سب لوگ بیٹے ہوئے آکے کہنے لگا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے میں ڈیپس میں ہوں خرزوں میں ہوں امام تو جانتا تھا امام نے کہا کہ جو میں تجھے ہر مینے وظیفہ دیتا ہوں کہ تجھے بس نہیں ہوتا تو کہا مولا میں بہت خرزے میں ہوں تو کہا اچھا بغداد کیوں جانا چاہا کہا امام نے کہا امام حجت کو تباہ کر رہے تھے سارے میں تیرے خرزوں کو عدا کر دوں گا سارے خرزوں کو عدا کر دوں گا ایڈپس کا عدا کر دوں گا بولنے چاہیے کیا تو اس نے کہا کہ نہیں حارو رشید کا وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں مجھے جانا ہے چاچا مجھے جانا ہے پھر امام نے کہا کہ میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں گا تو مجھا بغداد پھر اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے تیسری مطبہ بھی امام نے حجت کو تمام کیا اس کے بعد غلام سے کہا کہ دس ہزار دینار یا بیس ہزار دینار مانگ رہا تھا امام نے کہا وہ تھیلی لکھے اس کو دے دیں جب تھیلی آئی اس کے پاس مولا کے پاس آئی میری طرف دیکھو مولا اس کو دینے لگے دیتے ہوئے کہا کہ محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں بس یہ جملہ بولا تو وہ چھوٹا کہنے لگا اچھا چھا آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں امام نے کہا میں جانتا ہوں میرے بچے آٹھ میں امام بہت چھوٹے تھے کہا میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ چلا گیا چلا گیا تو لوگ جب بٹھے تھے کہا مولا آپ سب کو دیتے کبھی یہ جملہ نہیں بولتے کیا ریزن گیا امام نے کہا اب یہ جائے گا حارون کو شکایت کرے گا ہماری یہ امام کو ایسا خید کیا گیا دوستو مسجد نبوی میں امام نماز پڑھ رہا تھا آکے ہتکری دعام دال کے لے کے چھوٹے یہ وہ امام ہے کہ جو گھر میں بھی خدافز نہیں بول سکتا ایس طرح ظالمین نے حارون نے ظلم کیا تھا تو امام نے اس کو دیتے ہوئے کہا محمد میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیا کیوں جب آپ کو معلوم تھا جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے دیا کیوں تو امام نے کہا بھی اس نے جرم نہیں کیا یہ تو میں علم امامت سے جانتا ہوں اب سنو اب سنو پلیز میرا پوری یہ گھنٹے کی تقریر کا جملہ یہ جملہ پورا امپورٹنٹ ہے خط رحم کے اوپر یا سریع الرضا کے اوپر امام سے وہ شخص نہیں مل سکتا دوستو وہ عورت نہیں مل سکتی امام سے کہ جو خط رحم کرتی میں خط رحم کل کھنٹینو کروں گا اس کو انشاءاللہ تو لوگوں نے کہا مولا نے اپنے کیوں دیا تو امام نے کہا سنو میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ یہ کرے گا ابھی اس نے جرم نہیں کیا دوسری چیز امام نے کہا یہ میرا سگا بھٹی جائے ظاہری طور پر یہ آکے بول رہا کہ میں پریشان ہوں پلیز ہیلپ می تو میں نے صرف اس لیے کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خط رحم خط رحم کی لائن میں کھڑا ہو جاؤں امام بول رہا امام میں نہیں چاہتا کہ میں خط رحم کروں اس لیے کہ میرا خون ہے آپ سوچا ساری چیزیں معلوم رکھنے کے بعد بھی امام نے خط رحم کو لیے کیا کہا خاتل کی مدد کر دی شہید ایسے غوی شیرازی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہر معصوم ہر معصوم زمانے کا امام کہہ رہا میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا جو خط رحم کرے گا میں کبھی نہیں ملوں گا دوستو کوشش کرو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کر رہا خط رحم اگر خدانہ خاصتہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے جس کھال ڈیم کھال ڈیم اور سی سوری وانڈ یا ڈوئی یہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے اور امام سے ملاقات کرنے کے لیے کر رہے صلوات پڑھ لیں محمد وعالے محمد مولا آباد رکھے یار مولا آباد رکھے کلگری والوں بس اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ